جو سکیمز ہے یہ لگ بگ انیس سو اسی کے قریب یہ سٹارٹ ہوا ہے اس ایم ایس بھی اس سے پہلے سٹارٹ ہوا ہے تب سے اب تک جو کشمیر کی پاپلیشن ہے وہ سیم نہیں ہے کم سے کم دو ٹائم تو بڑھ گئی ہوگی اور جو ہمارا ہیلتھ کیر سیکٹر ہے گوہومنٹ میں جو ہمارے میرے دو ترشی ہیلتھ کیر سیکٹر ہے جہاں پہ ایسی بیماریاں ہیں جیسے جن میں کینسر بھی ایک ہے ان کا علاج ہوتا ہے مینلی وہ گروہ بھی نہیں ہوئی اتنے وہ لگ بگ سیم لیول پہ ہے اتنے ان کی گروہ نہیں ہوئی ہے سکیمز نے ایک ایریشیٹو لیا تھا کچھ سال پہلے انہوں نے ایک دپارٹمنٹ پھولا تھا سرجکل آنکالی کا میڈکل آنکالی اور ایڈیشن آنکالی آرڈی ہے وہاں پہ دپارٹمنٹس وہ تھے پہلے سے بھی لیکن جس لیول پہ ان کو ان دپارٹمنٹس کو آگے لے جانا چاہیے تھا میں سکیمز کی بات نہیں کروں جس لیول پہ لینا چاہیے تاکہ ہم کریٹر کر پائیں کینسر لوڈ کو کشمیر میں وہ میرے کو نہ لگتا وہ ہو پایا دس سال ہم نے بہت جدوجہد کی ہے وہاں پہ سکیمز میں کی ایکسپینڈ ہو جو فیسلٹیز ہو وہ امپروو ہو اس میں میں صرف گورنمنٹ کو ہی ذمہوار نہیں ٹھائرہا ہوں گا کچھ اور بھی پرابرمز ہیں شاید میں یہاں بیان نہ کر پاؤں جن کی وجہ سے میرے کو لگتا ہے جو ہمارا خواب تھا وہاں پہ وہ ہم کو نہیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم اگلے دس سال بھی اور بیٹھے وہاں پہ کہ وہ پورا ہو پائے ہمارا مقصد یہاں پہ آنے کا یہی تھا کہ ٹریننگ ہم نے جو سرچکو مانکال جی کی ہے وہ باہر کی ہے اور ہمارا مقصد یہاں واپس آنے کا یہی تھا کہ یہاں کشمیریوں کے لئے ایسپیشلی ایک ایسا سسٹم گھڑا ہو جائے جو سٹیٹ آف د آرٹ ہو ایفورڈیبل بھی ہو اور سٹیٹ آف د آرٹ ہو یعنی کہ ان کو جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے کہیں بھی دنیا میں چاہے وہ سرجی پارٹ ہو میرے کمانکال جی پارٹ ہے ایر ایڈی سنٹر پارٹ ہو وہ مائسر ہو وہ میرے کو نہیں لگتا تھا کہ اگلے دس سال بھی وہاں پہ ہے ہم اس لیول پہ پہنچ جائے اس کی جو ہے وہ جو حد الگ ہے تو یہ ہم کو سمجھے کہ ہم کو ایک فیصلہ لینا پڑا کہ ہم نون رہے تھے کیا گورنمنٹ سیکٹر سے باہر کہیں پہ ہم ایسا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ہم پہ ہم ایسے کالٹی ہیلس کیر پروائیڈ کریں تو اپارس ہم نے کیونکہ کچھ ہی مہینے سے پہلے سٹارٹ ہوا ہم نے یہ پارس میں وہ اپورچنٹی نونی پائی کہ یہاں پہ ہے پاسیبل کہ یہ ایسا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ پریوٹ سیکٹر ہے بہت سارے پیشنٹس کے لیے شاید افورڈیبل نہ ہو لیکن جب ہم نے یہ ہاسٹر جوائن کیا ہمارا یہ ویجن تھا کہ در ایٹ شیڈ بی افورڈیبل ایٹ شیڈ ناٹ بی ایکسکلوزیب یعنی کی فائنانچل گراؤنڈ پہ پیشنٹس کو ڈینائی نہیں کیا جانا تو جو دو مہینے میرے کو یہاں پہ ہوگئے دو مہینے میں ہم نے ایسے پیشنٹس بھی ٹریٹ کیے جو فائنانچلی اتنے ساؤنڈ نہیں تھے تو جو ان کے لیے ہم ہلپ کر پائے وہ بھی ہم نے کی چاہے اس میں ہمارے جو ہاسپلل ایڈمیسٹریشن ہیں ان نے بھی مدد کی وہ چاہے جو ہمارے آوٹسائیڈ دو ہاسپل جو انجیوز کچھ ہے تو ادھر سے بھی ہم نے ہلپ کی سو یہ بھی ہمارا جب ہم نے جوائن کے یہ ہمارا تھا دماغ میں کہ ایسے پیشنٹس کے لیے ہم کو کچھ انجیوز کو بھی انوال کرنا پڑے گا کچھ فائنڈنگ بوڈیز کو بھی انوال کرنا پڑے گا جو ایسے پیشنٹس جو افورڈ نہ کر پائے پورا ٹریٹ میں یہاں پہ ان کو بھی یہاں پہ ٹریٹ میں محسل ہو سکی شاید آپ نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اگر پیکج توابی رہوڈ ہوتی اگر پیکج ہلش بڈی جو میرا لیول کی یہاں پہ ہمچیں پہ ٹریٹ میں اگر پیکج دف شرکی اگر پیکج کی بات کر کی میری یہاں پہ جدو جہد یہ ہے کہ جو گریب پیشنٹ بھی ہے اس کو بھی یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہم کرے پیسوں کے وجہ سے وہ یہاں سے کھالی آپ نہیں جانا سر یہاں پہ میں کچھ بولنا چاہوں بہت سارے ڈاکٹر ایسے آئے ہیں پارس میں اس کو مریورس برین ڈرین بولتے ہیں کہ وہ باہر کام کر رہے تھے آؤٹسائیڈ کشویر آؤٹسائیڈ کانٹری کسی اور کانٹری میں کام سعودی میں کام کر رہے تھے اپنے شہر میں اپنے جیم کے میں واپس رہنے کی وہ بھی یہاں پہ واپس آ کے جوائن کریں سو میرے کو لگ رہا ہے پیکج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کو کوالٹی کام کرنا ہے اور اپنے شہر میں کام کرنا ہے اس وجہ سے بھی لوگ واپس آئے ہیں پیکج کی بات ہوتی آج سے دس سال پہلے بھی ہمیں پیکجز لیتے ہیں جب ہم نے کورم سیکٹر جوائن کیا اس وقت ہمارے پاس پیکجز اتنی تھی جو شاید ابھی ہم پارس میں بھی نہیں لے رہے تو جو اصلا میں لوگر زور نے آپ سے کہا کہ جب ہم نے گورنمنٹ سیکٹر جوائن کیا آئے سے دس سال پہلے اس وقت جو ہم نے وہاں پر جوائن کیا ایک خواب لے کے آئے تھے کہ کینسر کیئر خاص کر سرچکل آنکالجی ہے کینسر سرجری کا اس وقت کیا ہم پر ابھی کوئی دپارٹمنٹ نہیں تھا ان کو ہم کورٹی کیئر دے دیتے سرچکل آنکالجی ہے کینسر سرجری مگر کیونکہ ہم نے پچھلے دس سال میں نے کہا کہ نہیں جو بہت سی وجہ آتے ہیں جو سے بیان نہ ہو پائیں کہ یہ شرمند تعبیر نہیں ہو سکتا ہے ورنہ اگر جو آپ ہو رہے پیکیز پیکیز ہم آج سے دس سال پہلے بھی اس سے زیادہ لیتے ہیں سر میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے جو ہمارے ریسپیکٹڈ سکمز کے اوپر کچھ بھی ٹپنی کریں وہ اچھی چیز نہیں ہے میرے کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہتا ہے ایک بارٹ جو ہے اس کا جواب ہے ریگارڈنگ کی یہاں پہ ری ایڈیشن وغیرہ کا سیٹ اپ وغیرہ وہ ہمارے ذاتی صاحب اس کا جواب دیں گے پاپلیشن کا جہاں سوال ہے وہ سکمز بھی کریٹر نہیں کر پا رہا ہے جو وہاں پہ فیسلٹیز ایویلبل ہے کشمیر سے باہر کیوں لوگ جا رہے ہیں علاج کرنے کے لئے اگر سکمز اور ایس ایم ایچس کریٹر کر پاتا اس آبادی کو تو وہ ان کو جانے کی ضرورت کیوں تھی گھر میں بیٹھے ان کو ایک چیپ آہ 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 میتھڈ سے ان کا علاج ہو جائے تو وہ مجبور کیوں ہوتے ہیں باہر جانے کے لئے کیونکہ یہ جو ہمارے ہاسپلز ہیں یہ کینسر کی ہی بات نہیں ہے باکی ڈپارٹن ہے اور آہ یہ کنجسٹڈ ہے یہ ہاسپلز تو یہاں پہ جو یہ پرائیوٹ ہاسپلز کھل رہے ہیں ان سے ایک فائدہ ان گورنمنٹ ہاسپلز کو بھی ملے گا کہ وہ ڈیکنجس ہو جائیں گے جو پیشنٹس یہاں پہ افورٹ کر سکتے یہihہاں پہ آہ جائیں گے آوٹمٹک نہیں جو پاپلریشن پہ آہ 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 ہوسکلز کا وہ بھی کم ہو جائے گے ڈیویٹ game سو باقی ہوا کی کمپریہنسیو باقی جو ریڈیشن آنکال جی وہ ہمارا گول ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سٹرکچر کھڑا کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ اسپطال بھی دوزار سترہ کے آس پاس بننا شروع ہوا اور دوزار تیئیس میں جا کے پورا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں نے جہاں پہ کام کیا ہوگا اور جو ریڈیشن کا سیٹ اپ ہے وہ ایک الگ طریقے کی ریکوارمنٹ ہے جس میں بانکر بنتے ہیں جس میں اے ای آر بی سے اپروول لینا پڑتا ہے آپ کو وہ سائٹ بھی ایسی جگہ چاہیے جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے ہماری کورپرٹ ٹیم ہے جو بزنس ڈولمنٹ یا اس پارٹ کو دیکھتی ہے ایکسپینشنز کو وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے ہماری ان کے ساتھ نرنتر بات رہتی ہے تو میرے کو تو بتایا گیا ہے کہ جلدی ہی جگہ ایڈنٹیفائی ہو جائے گی اور اس سے ایک سال کے اندر اندر وہاں پہ وہ شروع ہو جائے گا لیکن ہماری مشین آلڈی آرڈڈ ہے جو ٹائم لگتا ہے چھ مینے مشین آنے میں لگتے ہیں باہر سے وہ ہمارا ٹائم نہیں لگے گا ہمارا جو ٹائم لگ رہا ہے جگہ ایڈنٹیفائی کرنے میں اور اس کو بنانے میں لگ رہا ہے ہمارا جو ٹائم لگ رہا ہے